مرزانہ بڑھنے کے لیے تیار ہوں ہادی گندم کی بوری ہادی بوری گندم سے جودری جی اس کے ساری تکلیف ہیں اور وہ بیستی یہ بھول جائے گا وہ ایک بوری کر دیتے ہیں گندم کی گندم میں بڑی طاقت ہوتی ہے پتر عزت بیستی سے زیادہ گھل سے دوا یہ پڑپڑی کھنک میں بڑی طاقت ہوتی ہے ایک بوری گندم کے لیے کوئی بھی کمی دگھنی مار کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے بس چاچا بس ان باتوں کو چھوڑو اس سے معافی مانگوا دو اس سے بس اے معافی شافی کوئی نہیں تم اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو تو ٹھیک ہے چوڑری جی ہم خود نبر لیں گے بڑھ لیں لبر لیں گے ٹھیک ہے اللہ خیر اور پیڑے پاس ٹھیک ہے چاچا میں نے بھی اس سے معافی نہ منگوائی تو میرا نام بھی جورہ بھٹی نہیں ہے جورے یہ کمی پاؤں کی جوتی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جوتی پاؤں سے نکل کر سر میں بھی آ لگتی ہے فلکشیر سبان سبان کے بات کر جورے ہم کارا ہے آدمی کا لیاز کرتے ہیں ہاں 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 فلکشیر اس غریب اس مسکین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے شرم آنی چاہیی تھی تمہیں شرم تو تجھے آنی چاہیے جورے فتو کے یار کوئی تیلی کوئی گمار دیکھ فلکشیر اگر تم نے اس سے معافی نہ مانگی تو بہت بچتا ہوگے چھوڑیں اب یہاں سے چلے جاؤ چلے جاؤ ورنہ ورنہ کیا کیا کرلو گے تم ہاں دیکھیں تم جیسے چوڑیں میں بھی تمہیں دیکھ لوں گا یہ تو کتنا بڑا بدماش ہے موسیقی 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 میرے بات تو سنتا جی ہے ہاں بابی کیا بات ہے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں جو بات کہوں گی وہ مانے گی ماننے والی بات ہوئی تو ضرور مانوں نہیں بابی فلک شیئر میں کیا خرابی ہے کوئی ایک خرابی ہو تو بتاؤں نا میرے بات تو سنو وہ تجھے پسند کرتا ہے پر مجھے نہیں وہ اچھا لگتا تجھے کون اچھا لگتا ہے مجھے بتا میرے اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے بابی تو سمجھ لے کوئی بھی نہیں تو پھر سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دے میں تیری دشمن تھوڑی ہوں ایک فلک شیئر کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں رہ گئے دنیا میں اس کی حسیت کا کون ہے یہاں ایک اکیلہ وارث ہے ساری زمین جائے رات کا حسیت کا میں نے کیا کرنا ہے بابی زرادہ پیسے ہوں تو آدمی گندم کی روٹی کے بجائے کے سونے کی روٹی کھاتا ہے تو ہاں کر دے وہ خود با خود تجھے اچھا لگنے لگتا ہے تم کیوں مجھے جہنم میں دکیلنا چاہتی ہو بابی میں جو اندربار کی اتنے کام کرتی ہے تمہارے اس کے بدلے میں دو وقت کی روٹی بھی نہیں تم دے سکتی بات روٹی یہ نہیں ہے تاجی ہے بیٹیو کو ایک نہ ایک دن تو اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے یہ ضروری تو نہیں ہے اکل سے کام لو تاجی وہاں اکل تو ساری تم میں ہے نا بڑی بیعہ پاس ہو نا اندھے کے آگے رونا اور اکھیوں کا نقصان مجھے اندھا کہہ رہی ہو مجھے اندھا کہہ رہی ہو اندھی ہوگی تم اندھی ہوگی تمہارے ہوتے سوتے تم تو بیسی کی بیسی ہو تم سے بات کرنے کا کیا فائدہ آ لینے تو اپنے بھائی کو ہاں مجھے ملوم ہے تم اس کو ایک کت دخ لگاتا چناؤگی وہ بھی میرا بھائی ہے تمہا ایتنا کسی ممولی خاندان کا نہیں ہے بھابردار میرا خاندان کو بیچ میں مسلہ ہو لاؤں گی لاؤں گی اور ضرور لاؤں گی کیا سر لوگی تم میرا شاہ اللہ پھر وہی جھگڑا تاجیے تو تو چپ رہے مجھے تو اسے دن شک پڑ گیا تھا وہ جب یہاں آیا وہا تھا اور اس کے گھٹنے سے لگتر باتیں کر رہا تھا چھپ کر جو بیٹھ جا تاجیے چھپ کر خوب خوب موسیقی 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 میں ہوں جی نیا عبدال تمہارے ہیر کی تو بڑی تو ہوں میں یاد آج کوئی سناو سنا دے آج تیفہ یعنی آئے گا اللہ خیر اور بیڑے پار ساکھ مارے آن دیکھو لینڈ ڈڈے ان پوچھ دے او نہ بول دے دینین چل دا واس لچار ہوکے موئے سپ ونگون وس کول دینین چچا جی میں نے بھیرے چتر سے مقابلے کھیامی بھر لی پتر یہ تم نے بہت اچھا کیا دیکھیں نا شیر اگر شکار نہیں کرے تو اس میں اور چڑیا گھر کے شیر میں کیا فرق رہ جاتا ہے اور پھر اس کو اگر کسائی کا گوشت کھانے کی آدت پڑ جائے تو پھر وہ جنگل کا شیر نہیں رہتا وہ تو سرکس کا شیر بن جاتا ہے جو بکرے کے ساتھ ایک پیالے میں پانی پیتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ کہیں بکرہ سینگ نہ مار دے وہ تو ٹھیک ہے چاچا جی پھر ایک مشکل ہے کیا ہے؟ دیکھیں نا بشیرہ چدر میرا یہاں اگر میں اس سے ہاروں تو شرم ہندگی اور اگر جیت جاؤں نا تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی اللہ بشا بشا یہ لے پا اتنے میں نے دوری کا بولا تھا وہ تو لیک ہی نہیں ہے اللہ پا لاتی ہو بھی جا چوری یہاں سے نہ گزرا کر کیوں؟ یہاں تم نے کوئی لال چھپائے ہویا ہے جن کے چوریوں نے گڑا رہے مجھے پتا ہے تم یہاں سے کیوں گزرتے ہو؟ کیوں گزرتا؟ کیا پتا؟ کیا پتا؟ چوری چوری چوڑے چمیاروں کی بھی عزت پات ہوتی ہے کیا ہوا تمہاری عزت پت کو؟ بس تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم یہ در سے نہ گزرا کرو ایسا ہے؟ میں تو پھر یہی سے گزروں گا مستر فینسلا راج ہی ہو جائے گا اس نے تمہاری یہ ہمت میں نہیں ہے یہاں مردار کھانے والے مردار کھانے والے مردار کھانے والے مجھ پہ کھلاڑی اٹھاتا ہے چاری میں اٹھاتا ہی نہیں ہوں کھلاڑی چلا بھی سکتا ہوں میں چلا 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 چاہی چ adding چی پہلس ہلو خالد اسلام علیکم سیر خالد وہ کیا شیر ہے یار وہ کچھے راستے اور کچھے مکان اکثر تل سنایا کرتے ہو سر وہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لی کچھے سہن میں رستے بنا لی بہت خوب بہت خوب کس کا ہے یہ شیر سر یہ سفت حسن سبا بھرم کا تم کوئی اپنا شیر سناو اپنا شیر سر سر مجھے تو اتنی اچھی شاعری نہیں آتی جیسی بھی شاعری آتی ہے سناو بے اثر ہو جاتی ہے تقرار سے ہر ایک بات چوکی داروں کی صدا پر چاکتا کوئی نہیں میری سوچے ہیں عظیم و شان منصوبوں کا گھر کیا سے کیا ہو جاؤں گا میں جانتا کوئی نہیں وہاں وہاں بہت خوب شکریہ انشاءاللہ تم اس ملک کے بہت بڑے قانومدان بنو گے سر یہ آپ ابھی سے کیسے کہہ سکتے ہیں مقدموں کے واقعات سے تمہاری تجسپی اور معاملے کی تحت تک جلدی پہنچنے کی صلاحیت دیکھ کر سر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گاؤں کے قتل کے مقدموں میں زیادہ تر کمی کامے اور مزارے کیوں ملاوث ہوتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو اب دیکھو نا چودری زمیدار ان لوگوں کو لارش دے کر یا پھر ان کی کسی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر یا پھر ان کیلئے کوئی غیرت کا مسئلہ کھڑا کر کے اپنے کسی مخالف کو یا اپنے کسی دشمن کو بھروا دیتے ہیں اور پھر پولس اور کچھری سے چھڑانے کا وعدہ کر کے اقمالی بیان بھی دلوا دیتے ہیں اور وہ بچارہ جیل میں چولیس صاحب کا انتظار کرتا رہتا ہے چولیس صاحب آئیں گے زمانت کرا دیں گے اور جیل کے دروازے کھل جائیں گے مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا اور ہاں وہ اس طرح سے کہ اس کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچ جائے سزا بھگتا رہتا ہے ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے نا ہاں انکل سزا تو ملنی چاہیے لیکن مناسب جورے والا کھا تو تم اس رنس کہہ رہے تھے کہ جیب دلوانی جیب ہاں اب اکشو چل جاگے جیب دو اچھا چاہیے جیب بھگو چھولے والا کام تو کچھ نہ کچھ تو ہو گیا باسو کبھی ہو جائے گا بشیرہ چدر بڑے زوروں میں ہے اور اس نے بڑے بڑے نامی گرامی کھلاریوں کو چت کی ہے اب رہ گیا مودہ اور بہو خالت مودے کو ذرا سوچ کے آٹھ ڈالنا پڑے گا کیوں بڑا چلاک بندہ ہے اور بہو خالت تو گاؤں آتا ہی نہیں اور تو وہ صورت کہہ رہے تھے کہ تمہیں کسی آدمی کی ضرورت ہے وہ یہ آدمی کا آدمی اور بیل کا بیل اور ہاں یار سبھال لوگے اور میں اسے اپنے خوب پر رکھوں گا ٹوکہ خوب چلائے گا اور تو فکر نہ کر وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اس یار اللہ سے ڈر لگتا ہے وہ بڑا فقیر اور ملنگ سا آدمی ہے اگر ہم ایسے ہی ڈرنے لگے نا تو پھر ہو گئے ہمارے کام اور تو اسے پکڑ کے میرے خوبے پچا دے آگے میرا کام لے اسے پکڑ کر کہیں لے جانے میں کیا مشکل ہے ملنگ سا آدمی ہے سارا سارا دن گاؤں میں وارا پھرتا رہتا ہے جب جی چاہے جہاں مرضی لے جاؤ اور بس ٹھیک ہے پھر میں اپنے کام میں بھگو کو سمجھا دوں گا تم اپنی جیر میں ڈال کے اسے کسی دن پچا دو ساری آیاتیہ کی انصاب اور خالد سے ڈھونکتے رہیں گے پہن جائے گا تم پتہ لگاؤ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے فلک شیر کے علاوہ اور کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے جوریت ہاں میرا بھی خیال ہے پھر تم ہسپتال جا کے ناتو سے ضرور دلو تمہاری زمانت اگر جلدی نانا ہوئی تو تم بشیرے چندھڑا اور پاباسو کی کبڑی بھی نہیں دیکھ سکو گو نہیں پیارے کبڑی تو مضبور دیکھوں گا چاہے مجھے یہ جیل توڑ نہیں کرنا پڑیا ایسا نہیں کرنا جورے یہ دیکھ کسی لمبی مسئیبت میں پھنس جاؤ گے ٹھیک ہے میاں تمہاری بات پہنے میں ڈال سکتا ہے تم نے ایک مسکل فیصلہ کرنے میں میری بڑی بات کی تھی تمہارے اندر ایک اچھی رول ہے وہ کونسا فیصلہ میرے کبھی بتاؤں نہ میں نے تمہاری مدد کری مجھے پتہ بھی نہیں تم نے اور تمہارے وارشاہ نے وہ تم پڑا کرتے ہو نا پھل اگ دوچنا ساڑیے جی میں نے آگ پہ پانی ڈال دیا اور پھول کو بچا دیا پتہ نہیں کیا پہلیاں بجوار رہے ہو ملوم ہے مجھے تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤں وہاں کبھی وہاں ایک پل چین ہے اچھے بیٹا یہ بتاؤ کہ کام کہاں تک پہنچا ہے ابا جی مبارک ہو فیکٹری کی چھتیں تو پڑ گئی ہیں رہ گیا پلازے کا کام اس کا رنگ روگن ہو رہا ہے آپ کو بھی چل کر دیکھیں نا ہاں ضرور چلیں گے ضرور چلیں گے مگر جب یہ سب کچھ تیار ہو جائے گا جی چھوٹے ملک صاحب پیر صاحب کا جانا اتنا آسان نہیں آج کل سو پچاس عقیدت مند روز کے حاضری دیتے ہیں بہت فیض ہو رہا ہے خلق خدا کو آج کل دیکھو بیٹا تمہارا نام بھی وارث ہے اور ویسے بھی تم وارث ہو ہم اس گھر میں کوئی رونک میلہ لگانا چاہتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارے سر پر شیرہ دیکھنا چاہتے ہیں ابا جی ابھی میرا کوئی ارادہ لگا خریشنا چھوٹے ملک صاحب دیکھو بیٹا تم وارث ہو ہم وارث کا ایک وارث چاہتے ہیں جو یہ سب کچھ سنبھالے گا ابا جی پہلے فیکٹری چل پڑے پھر دیکھیں چلو پہلے فیکٹری چلالو مدے تو اوہ شوگرہ یہاں تو مل گئے وہ بڑھی مشکل سے تمہارا دفتر ملایا اوہ یہ دفتر نہیں ہے اوہ یہ گھا رہا ہے اوہ شاہ اوہ سائی یونس گم بھی ہے اوہ وہ تین روہ سے چاچا جی اور ہم سب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں پر اس کا کہیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا آس پاس کے سارے دیاات کوئیں درگائیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے اسے ہم نے شاہ کوئی اسے پکڑ کے تو نہیں لے گیا وہ لیکن اس کو کوئی پکڑ کے کرے گا کیا چلتے ہیں یار یار ایک بری خبر اور بھی ہے اور نہ تو چوڑے کا اور جورے کا جھگڑا ہو گیا ہے جورے نے اس کو کلاری مار دی اور اب وہ اندر ہے اوہ کوئی بری خبر اور ہے نا تو وہ بھی بتا دے جیرو کو فلک شیر نے بڑا ہی مارا پیٹا ہے یار بس کیا اور کچھ یار بھوک لگی ہے روٹی کھلا دے چل رستے میں کھا لیں گے روٹی چلا یار چلتے ہیں یار چلتے ہیں نہیں نہیں لے گا ہے میرے نا میرے بچے کو نہیں لے گا تو میرے بچے کو کیوں نے لے گیا ہے دوچھ میں لے گا میرے بچے کو کہی میں کیا کروں اللہ میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے بھا جیب کچھ پتا نہیں چاہتا آئی میرا بچے اللہ آئی میرا بچے اللہ آئی میرا بچے ، اللہ آئی میرا بچے اللہ ہمارے سے دان رہا لیکن شکریہ سے آمان وہاں بھی دان رہا میں شکریہ کیا شکریہ شکریہ کوصورا آمان میرے بخشن ملو مچوں اس ساہی اور یہ پکھ کاف اور یہ پہر جو ملوکہ اس کو کام پہ لگا ہنے کہ تھی اس کے اندارے کیا یہ لگیا کام پہنچا شکریہ کوئی کیونس 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 پیدا کیونس موسیقی 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 جورے کیا بات ہے؟ ابھی تک بیٹھک میں ہی پڑے ہوئے ہو اندر جا کے سوتے کیوں نہیں؟ آدھی رات ہو گئی ہے؟ ہم ہم کیا بات ہے جورے یار؟ پتہ نہیں یارو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ چین نہیں ہے مجھے پتہ ہے تجھے چین کیوں نہیں ہے تم یار تو ہو ہمارے ہم جن کے قدر زمین سے اوپر اڑتے ہی نہیں خود زمیدار ہو نہ وہ بنے ہو نہ یہ یہ ہے تمہاری بے چینی ہوا میاں ہوا آج تو لگتا ہے تمہارے اندر کوئی پکا عالم فاظل بول رہا ہے نہیں میاں نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ جورے کو باغاں والی کے سناروں کی یاد آ رہی ہے اب بات سن اندر آ کے تجھے ایک شیر سناؤ تم یہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں یارو بس پیارے بس جاؤ تو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی موسیقی 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 سرور اور اس کے دو کامے میرے پیچھے ضرور آئے تھے وہ مجھے ایسا کمے سے روکنا چاہتے تھے لیکن تب تک میں اپنا کام کر چکا تھا ایک منٹ مہور اگر سرور بھی اندر ہو گیا تو مقدمہ کون لڑے گا ذمہ داری کون سمالے گا اور آپ کے خدمت ٹھیک ہے لیکن وہ دونوں کامے کی درجے جنہوں نے اس کو گلے سے پکڑ آتا چھوڑی ہے تھا اندر صاحب جب سارا الزام نوری نے اپنے سر لے لیا ہے تو پھر آپ نے کامے کا نام رکھ کے کیا کرنا ہے مائی تو ایسے یبلیاں مار دی ہے دفا کیجئے آپ اسے اگر نوری تم دونوں کاموں کو پیش کر دو تو تمہارا بوجھ کم ہو سکتا ہے میں نے اپنا بوجھ کم نہیں کرانا تھا اندر صاحب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے اپنی بیجزتی کا بطلہ لے لیا ہے اور خود تھانے میں پیش ہو گیا ہوں اچھا لے جو بھائی بند کر دو اس کو 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 دو Ef کی کیا ہوا ڈاکرسا ایک تانگ تو ٹھیک ہے دوسری کو کیا ہوا مجھے افسوس دوسری کاٹنا پڑی مجھے افسوس دوسری رج Learning جیخی سور مجھے اسر سور شکریت جیخی میری کھیڑ بھی مک گئی میرا یارا مجھے تیری قسم اببا اگر میں نے پاک اب اللہ نہ لیا تو مجھے تیری قسم اببا اگر میں نے پاک اببا اگرام کردن گا موسیقی 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 موسیقی